جتنا مشکل ٹویلٹ کے بعد کریر چوز کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل گریجیسن کے بعد کریر سیلک کرنا ہے لیکن اگر ٹویلٹ کے بعد آپ سے غلط کورس سیلکت ہو جاتا ہے تب آپ گریجیسن میں اپنی لائن چینج کر سکتے ہیں بات اگر گریجیسن میں آپ سے غلط کورس سیلکت ہو جاتا ہے پھر آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو لائپ میں آگے بڑھنا پڑے گا اگر آپ کے ساتھ ایسا نا ہو اس لئے ہم نے آپ کے لئے بھی بہت بلینر سیٹوپ چینل شروع کیا ہے جس پر ہم کریئے سے لیٹی ویڈو لاتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آپ اپنے لئے ایک صحیح کوس سلائب کر کے اچھی پوجیسن اور ہائی سیلری پاسکو تو دوستو ایم کو ایک ایسا ہی کریئے روپتن ہے جو آپ کی ساری امیدو پر خراب برنے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایم کوئن کے بارے میں ایم کوئن میں ایک ماسٹر ڈگری ہے جس کا پورا نام ماسٹر اوپ کومس ہے یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے جو چار سیمسٹر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایم کوئن کرنے کے بعد ہم فائننس اکاؤنٹنگ مینجمنٹ ٹیکسیسن انسورنس اکانومیس ایکسرکٹر ڈبارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں اٹھ ایم کوئن آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی گلیجیسن کمپلیٹ ہو چکی ہو گلیجیسن میں آپ نے بی کوم یا ایکنومکس میں بی بی ایس بی ای 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 این بی بی جیسے کورس کی ہیں آپ اس کورسو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بی کوم کے بعد اس کورسو کرتے ہیں تب آپ کو کابی جیدہ وینیفٹ ہوگا کیونکہ ایم کوئن بی کوم سے اگلا اسٹیپ ہے بی کوم میں جو آپ نے پڑھا ہے ایم کوئن میں بہت سالا ایڈوانس لیبل پر وہ ڈیٹیل میں پڑھا جاتا ہے دوسرے چیز بی کوم میں آپ کو فائنینس اکاؤنٹنگ ایکنومکس سبھی کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھا جاتا ہے لیکن ایم کوئن میں آپ کو کسی ایک سبجک میں سپیشلائزیسن کرنی پڑے گی تو آپ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے سلٹ کر سکتے ہیں اس لئے بی کوم کے بعد ایم کوم کرنے میں آسانی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں بی کوم کے بعد آپ کو ایم کوم ہی کیوں کرنا چاہیے تو اس کا سب سے پہلا ریجن ہے ٹریڈ اینڈ کومرس میں بڑھتا اس کو اچھلے کچھ سالوں میں ایم کوم والے سٹیڈنٹ کی ڈیمان تیزی سے بڑھی ہے کیونکہ جب تو جی ایش ڈی لاغ ہوئی ہے سنکھیاں اور کیلگولیسن کا کام بڑھا ہے کمپنیوں کا کمپنیوں سے کمپنیوں کا کسٹیمر سے ٹریڈ میں دب لینڈین بڑھا ہے لینڈین بڑھا ہے تو تمام طرح کے بیل جی ایش ڈی کیلگولیسن کی جھنجڈ بھی بڑھی ہے ان کو پروفیسنلی ہینڈل کرنے کے لئے کمپنیاں ایم کوم ایش ڈیڈنٹ کو ہائر کرتی ہیں ایسا نہیں ہے سنکھیاں گراب اور کیلگولیسن کی جھنجڈ دو چار سال میں ختم ہو جائے گی نئی سلسلہ فیوچر میں بھی چلنے والا ہے اس لئے فیوچر میں ایم کوم کا اسکوپ ہے اگر آپ جو ایش ڈیسن کے بعد ماسٹرز کرنے کے لئے ایک ایسا کورس ڈون رہے ہیں جس کا فیوچر میں لمبے سمیں تک اسکوپ رہے اور جو زیکیورٹی بھی آپ کو ملے تو آپ ایم کوم کر سکتے ہیں ایم کوم کرنے کا سیکن ڈیڈین ہے یہ کورس آپ کو انتے پر بننے اور لیڈرسپ کرنے کی اپورشنٹی دیتا ہے اگر آپ کے پاس اپنا کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس کو آپ اپنی کمپنی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایسا کمپنی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایم کوم آپ کے لئے اگر آپ کے لئے اگر آپ کو جو بھی ایک ملے گی اور اگر آپ کے اندردام ہے تو آپ ان کو اس کو کر کے بہت آسانی سے اپنا بھیجنس شروع کر سکتے ہیں ایم بی ایم سے اوپر میں ڈیٹیل میں بیڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو ان کے بارے میں جانا ہے تو پہلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں بیسے ان ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے لائچ مور ڈسکرسن بوکس میں دے دوں گا نیسٹی جنہیں پیسن دے کہ پیسن سے بڑا کوئی ریجن نہیں ہوتا ہے آپ اسٹارٹنگ کے بینکنگ اکاؤنٹنگ فائنینس اکانومک جیسی کمپنیوں میں جانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے بی کم کیا ہے اور اگر بی کم نہ بھی کیا ہے کوئی ادھا دگری کیا پرانتو اب آپ ان سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں تو ماشر دگری میں ایم کم کر سکتے ہیں ایم کم کرنے کا پورت ریجن ہے ہائی سیلی پیکج بی کم کی کمپریشن میں ایم کم کے بعد آپ کو اسٹارٹنگ میں ہائی سیلی پیکج ملے گا اہاں بی کم کے بیسس پر آپ کو اسٹارٹنگ میں پندرہ سے دیس ہزار منتلی ملیں گے بھائی ایم کم کرنے کے بعد آپ کی سٹارٹنگ سیلی پچیس سے پچاس ہزار تک ہوگی سیلی کچھ الگ الگ کنیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے آپ نے کس کولی سے ایم کم کیا ہے کون سے ٹیٹ سے کیا ہے آپ کی جو جوب لگے وہ پلیسمنٹ ویسس پر لگے یا آپ نے خود جوب کے لیے اپلائی کیا تھا اس کمپنی میں آپ کی جوب لگے اس کی مارکیٹ بیلیو کتنی ہے اور کچھ پرسن سیلی انٹریو پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اتنے سے پرکٹر کے بعد ابلیس سیلی پچیس سے پچاس ہزار تک آسانی سے مل جاتی ہے ایم کم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ ایک گروہ ایم کم کرنے کے بعد آپ کی گروہ پاسٹ ہوگی ایک سمپیری جنٹو بی کم چاہاں بھی کم کرنے کے بعد آپ کا پرموشن پانچ سے سال سال میں ہوتا ہے بھائی ایم کم کرنے کے بعد 3 سے 4 سال میں آپ کا پرموشن ہو جائے گا پر آگے بھی step by step position بھائی جا آپ کی گروہ پاسٹ ہوتی رہی گی اب ہم بات کرتے ہیں ایم کم میں ایڈویسن پروسس کی تو موشتلی ایم کم میں ہم دو طرح سے ایڈویسن لے سکتے ہیں ایک تو انٹرینس بیسس کے دروں دوسرا ڈائریک بہت کم ایسی یونیوشتی ہیں جو میڈویس پر ایم کم میں ایڈویسن لیتی ہیں اس لئے اگر آپ گورنمنٹ یونیوشتی میں ایم کم میں ایڈویسن لینا چاہتے ہیں تو شروعات سے یہ انٹرینس ایکزام کی پریفیلیسن کرتے رہیے ایم کم میں ایڈویسن لینے کے لیے سی یو ایٹی سینٹر یونیوشتی کومن انٹرینس تیش بی ایچو پی ایٹی برنانہ سنگھو یونیوشتی پوسٹ گیوزوشن انٹرینس تیش یہ ڈیو ایٹی رویلی کلنگ اسٹیٹوٹ اپ انڈرینس ٹیکنلوجی انٹرینس تیش ایو سی ایٹی آندر یونیوشتی کومن انٹرینس تیش او یو سی ایٹی اومانیا یونیوشتی کومن انٹرینس تیش جی ایم آئی انٹرینس تیش جیسے ایگزام دے سکتے ہیں انٹرینس ویسس کولیج میں ایڈویسن لینے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں جس کولیج میں آپ ایڈویسن لینا چاہتے ہیں وہ کولیج کی انٹرینس ایگزام کے لیے ایڈویسن لیتا ہے اس کے بعد انٹرینس ایگزام کے لیے اپلائی کری اپلائی کرنے کے بعد انٹرینس ایگزام ہوگا ایکزام ہونے کے بعد مریڈ لیسٹ لگے گی مریڈ لیسٹ لگنے کے بعد آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی اس کے بعد آپ کا ایڈویسن ہوگا پروسس تھوڑی لینڈی آوار پیس آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی وہی وہ کولیجوں ڈائیوڑک بنا انٹرینس ایک جان کے طور پر ایڈویسن لیتے ہیں ان کولیجوں کی بیپ سائٹ پر یا سیدھے کولیج میں جا کر اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایک ایڈویسن فرم بڑھنا بڑھے گا اور اس کے ساتھ کچھ ضروری ڈوکومنٹ لگانے پڑھیں گے اس کے بعد پیس جمع ہوگی اور آپ کا ایڈویسن ہو جائے گا اب آپ کے مند میں یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ جب پرائیویٹ کولیجوں میں ایڈویسن لینے کی پروسسس اتنی آسان ہے پھر گورنمنٹ کولیجوں میں ایڈویسن لینے کے پیچھے اتنی لمبی پروسس کو ہم کیوں اپنائیں پھر دیکھیں اس کے پیچھے دو ریجن ہے ایک تو کم فیس اور دوسرا ہائی پلیسمنٹ کیونکہ گورنمنٹ کولیج کے اپنی ایک الگ ویلیو ہے اسکوپ آپ کو ہر پیلڈ میں بربور ملے گا ایمکوپ میں بھی اسکوپ اچھا ہے اور گورنمنٹ کولیج کا پیلیسمنٹ اچھا ہوتا ہے جس سے آپ کی جوب لگنے کی پوسیویٹی بڑھ جاتی ہے ایمکوپ کرنے کے بعد فائنینس اکاؤنٹ وینکنگ سیلز پرچیز ایچ آر مارکیٹنگ ایک سکتا دیپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں یہ دیپارٹمنٹ آپ کو ہر انڈسٹری کے اندر دیکھنے کو ملیں گے پھر چاہے وہ آئیٹی سکتر ہویا پروڈکسن بیس کمپانیاں اس کو اپنے پکڑا ہے اس میں ویڈیو کے لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں فیس کے اور ان پوپ کولیجوں کی جن میں آپ ایڈویشن لے سکتے ہیں ایمکوپ کے گورنمنٹ کولیجوں کی فیس دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک ہوتی ہے بہنی پرائیویٹ یا کچھ گورنمنٹ کولیج کی فیس پچاس ہزار سے لے کر ڈیر لاکھ تک ہوتی ہے فیس کولیج تو کولیج باری کرتی ہے ہرشٹ کولیج جس میں آپ ایڈویشن لے سکتے ہیں ہندو کولیج اس کے ایک سال کی فیس اٹھارہ ہزار روپے اور یہ کولیج دیلیو میں ہے اس کولیج میں ایڈویشن لینے کے لیے آپ کو دی یو ایٹی انٹرینس ایکزام کے لیے کرنا پڑے گا سیکنڈ کولیج ہے ہنس راج یونیوشٹی یہ بھی دیلی میں اور اس کی ایک سال کی فیس سترہ ہزار روپے ہے اس کولیج میں ایڈویشن لینے کے لیے بھی آپ کو دی یو ایٹی انٹرینس ایکزام کے لیے کرنا پڑے گا 3rd College ہے HR College of Commerce and Economic جس کی ایک سال کی پیس 24,000 روپے کے آسپاس ہے یہ کولیج مومبائی میں ہے 4th College ہے گوینکہ College of Commerce and Business Administration یہ کولکاتہ میں ہے اور اس کی ایک سال کی ٹوٹل پیس 2450 روپے ہیں 5th College ہے بانارے سندھے یونیوریسٹی جس کی ایک سال کی پیس 3800 روپے ہیں 6th College ہے چودری چانسی یونیوریسٹی جس کی ایک سال کی پیس 17,000 روپے ہیں پہ یہ کولیج میرٹ میں ہے 7th College ہے Istri Cooper Management Education جو کی گازی آباد میں ہیں اس کی فیشٹر کی فیض دس اجار روپے اور اس کولیج کا ہائیس پلیسمنٹ بارے لاکھا ہے مجھے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسی طرح کریئر سے لیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے